ہلو فرنس دس اس امیر کوکر ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خیر سے ہیں مزے میں فرنس آج میں ریویو کروں گا ایک پاکستانی مووی جس کا نام ہے رام چند پاکستانی جو کہ 2008 میں ریلیز ہوئی تھی اور اب آپ لوگ سوچ رہوں گے میں اتنی پرانی مووی آپ کیوں ریویو کر رہا ہوں اصل میں میں نے جیسے کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ پرانی موویز جاہے پاکستانی ہو انڈین ہو جس میں ساؤت کی موویز ہوں اس کے علاوہ جو ہے کچھ پنجاب کی وہاں کی موویز ہوں یا اور ڈیفرنٹ جو ایسی موویز جو کچھ کلاسک موویز بھی ہیں اس میں اور کچھ ایسی موویز جو ہیں لوگوں نے اتنی نہیں دیکھی تو ان کا میں کوشش کروں گا ریویو کروں لیٹس موویز تو آئیں گے تو اس کو تو میں ضرور ریویو کروں گا یا جہاں کیپری میں جو ریلیز ہوں گی موویز ان کا پبلک ریویو بھی کرتا رہوں گے سائیڈ بے سائیڈ میں نے سوچا کہ اس طرح کی کچھ موویز خود بھی دیکھوں گا اگر پہلے دیکھی ہوئی ہیں تو میں ریویو کرلوں گا ورنہ دیکھ کے پھر ریویو کروں گا تو آج میں ریویو کروں گا مووی رامچند پاکستانی جس کی ڈیریکشن کی بات کی جائے تو ڈیریکشن اس کی دیئے مہرین جبار مہرین جبار ایک ٹیلنٹڈ ڈیریکٹر ہے پاکستان کی اور اس کی اگر سٹوری کی بات کی جائے اس کے رائٹر کی تو اس سٹوری جو ہے لکھا ہے جاوید جبار جو ان کے مہرین کے جو ہے فادر ہیں اچھا اس کی کاس کی اگر بات کی جائے تو اس میں نندیتہ داس ہے نندیتہ داس جو ہے انڈیا کی ایک کافی ویل نون ایکٹریس ہیں اور مجھے جو ان کی سپیشلی مووی جو ہے زیادہ پسند ہے میں نے جو ان کی دیکھی ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون ارت جس میں ان کے ساتھ آمیر خان لیڈ رول میں تھے اور اس کے علاوہ بھی انگینت ان کی موویز ہیں وہ اس میں لیڈ رول میں ہیں اس کے علاوہ اس میں جو راشد فاروقی ہیں جو ان کے ہزبینڈ ہیں اس میں مووی میں اور اس کے علاوہ جو سید فضل حسین سید فضل حسین جو اس میں رام چند پاکستانی جو چھوٹے بچے کا آٹھ سال کے بچہ ہے اس کا کریکٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دوسری کاس کی بات کیجا تو اس میں جو ہے ماریا واسطی آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ نومان اجاز پاکستان ڈراما انڈسٹری کا بڑا نام ہے اس کے علاوہ جو اس میں آپ کو جو ہے ادنان ٹیپو نظر آئیں گے اور شہود الوی آپ کو اس کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ بھی کافی کے ایکٹرز ہیں اچھا مووی کی بیسیکلی جو اسٹوری یہ ہے کہ تھر پارکر جیسے کہ تھر پارکر میں بھی گیا تھا اور آپ لوگ ضرور میری ویڈیوز آپ لوگوں دیکھی ہوں گی اگر نہیں دیکھئے تو ضرور دیکھے گا تو تھر پارکر سے ریلیٹڈ یہ سٹوری ہے جو پاکستان انڈیا کا بورڈر ہے وہاں پہ ایک فیملی ہے جو کولی فیملی ہے جو مطلب کہہ لیں کہ ان کو دلت وہاں کہا جاتا ہے بارال جو فلم میں دکھائے گا میں وہی بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے ایک ہزبینڈ ہے وائیف نندیتہ داس اور ان کے ہزبین یعنی کہ راشد فاروقی ہے ان کا بچہ جو ہے رامچند جس کا نام ہے وہ جو ہے رامچند مطلب کہ سکول وغیرہ جانے کا اس کا اتنا دل نہیں کرتا اس کے جو فادر ہیں وہ بیسیکل فارمر ہیں لیکن کچھ کلاسیں وہ پڑے میں تو وہاں کے سکول کے کچھ مطلب انہوں چھوٹا سا کچھ سکول یا ایسا کچھ بنایا ہے تو کچھ وہاں کے بچوں کو وہ خود پڑھاتے ہیں رامچند جو ہے ایک دن جو ہے بائی مسٹیک جو ہے بارڈر کروز کر جاتا ہے جہاں فینسنگ وغیرہ بارڈر پہ نہیں ہے ایسا کچھ دکھائی جاتا ہے اس میں وہ کروز کر لیتا اس کو وہاں کے جو انڈین آرمی کے جو ہیں بی ای سیف کے جو ہیں وہ وہاں کے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ عریق کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے فادر ان کو ڈھولتے ہوئے اسی ٹائم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی عریق کیا جاتا ہے ان کو وہاں سے راجستان یا جس طرح مطلب وہاں ان کو جو شفٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو وہاں جیل میں رکھا جاتا ہے انویسٹیکیشن وغیرہ کہ آپ جاسوس ہو اور یہ وہ اس طرح یہ سٹوری آگے بڑھتی ہے تو اسٹوری میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے ایک تو ریالیٹی پوری دکھائی گیا ہے اس کا جو میں ایک چیز کہوں گا کہ سینیمیٹو گرافی میں نہیں جائے کیونکہ اس کا جو ہے یا جو یوٹیوب پہ یہ آویلیبل میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے ہوں گا اگر کسی نے نہیں دیکھی تو آپ لوگ ضرور ایک دفعہ دیکھنا لیکن بیسیکلی اس مووی کی نہ میں سکرین پلے کی زیادہ بات کروں نہ اس کی جو ہے سینیمیٹو گرافی وہ بالکل سمپل مووی ہے نارمل بیجٹ کی مووی ہے لیکن جو اصل اس کی چیزیں ریال آپ کو مطلب کنیک کرے گی آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں یہ جو ایموشن آپ کو نظر آئیں گے بے تہاشا لا تعداد ایموشن نظر آئیں گے اس میں کس طرح وہ بچہ مزہ وہاں چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ان کو مشکلات فیس کرنی پڑتے ہیں پیچھے ان کی جو مدر ہیں نندیت حداس جو ہیں وہ کس طرح پریشانیوں کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کس طرح ان کو مشکلات ہوتی ہیں کہ ہزبینڈ کے بغیر اور کس طرح ایک لائف ان کو گزارنی پڑتی ہے سروائیول کے لیے وہ بھی تھر پارکر جیسے ایریا میں تھر میں جہاں پہ ویسے ہی جو ڈراؤڈ جو ہوتا ہے وہاں پہ مدر خوشک سالی وغیرہ ہوتی ہے پانی کی کمی کے جیسے وہاں زمینے سے اکی ہوئے ہوتی ہیں تو کاروبار ہوتا نہیں ہے تو اس طرح آگئے سٹوری کافی بڑھتی ہے زیادہ اب اور میں کوشش کروں گا ریویل نہ کرو سپوائلر نہیں دوں لیکن یہ فلم ضرور آپ لوگ ایک دفعہ دیکھیں گے یہ فلم دیکھ کے آپ کو مطلب یہ جو ہے فلم بیسیکلی یہ فلم جو ہے ایک ڈراما فلم آپ کہہ سکتے لیکن اس میں ایموشن اتنے ہیں کہ اگر آپ دل میں جو دھر رکھنے آل انسان ہے تو آپ کو ایک دفعہ تو آنسو آنکھوں میں ضرور آئیں گے اور مطلب اتنے اور جتنے بھی کریکٹر ہیں سب نے اپنے طرف سے بہت اچھا مطلب کریکٹر اس میں نبھایا ہے راشد فاروقی نے بہت اچھی ایکٹنگ کے پاکستان کے ڈراما انڈسٹری کے بڑا نام ہے اس کے علاہ رام چند نے بھی کافی اچھی ایکٹنگ کیا جو سید فضل حسین ہے اس کے بعد دوسرے اس میں رام چند بھی دکھاتے ہیں وہ لیکن وہ کچھ لازت سینز میں مطلب تھوڑے اچھ پانچ سال بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح بہرحل یہ باقی چیزیں آپ خود دیکھیں گا اس کے علاہ ماریا واسطین نے بھی کافی اچھی ایکٹنگ کیا جو وہاں کی پولیس کی جیل پولیس کی لیڈی وہ ہے کانسٹیبل ہے یا آفیس آ رہا ہے میرے خیال میں وہ اور اس کے علاوہ جو شہود الوی ہے جو وہاں پہ پولیس آفیس آ رہے ہیں انڈیا میں دکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی مدد کچھ آپ کو قیدی دیکھنے کو ملیں گے جو جیل میں ان میں جیسے ادنان ٹی پو ان کا بھی کریکٹر کافی اچھا ہے تو اس طرح اوورال آپ لوگ کو کافی مزے آئے گا میرے خیال کہیں کہیں تھوڑی سی سلو لگے گی حالانکہ ڈیوریشن اس کا بہت کم ہے وان آور اور فورٹی منٹس کی مووی ہے لیکن کہیں کہیں تھوڑا سا جو ہے آپ کو سلو لگے گی لیکن مووی ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو کانسنٹریٹ کر کے فل جو ہے دھیان سے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ مزا ہے گا آپ کا ٹائم جو ہے ویس نہیں ہوگا یہ مووی جو ہے میں نے تین بار دیکھی اور اس ٹل میں کبھی پھر سے دیکھوں گا کیونکہ اس مووی کو آپ دیکھ کے ایک بار دو بار نہیں کتنی بار بھی آپ چاہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیوں آپ کو مووی دیکھنے کے بعد ہی انداز ہوگا تو ورال بطب کافی ٹچنگ سٹوری ہے کافی مطلب کے جو ہے زیادہ ہی مطلب مجھے تو بہت زبدست یہ مووی لگتی ہے تو اس لئے میں نے سچا ہے اس کا ریویو کیا جائے اس باہنے جو ہے آپ لوگ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہے جن کے بعد ٹائم ہوگا تو وہ ضرور یہ مووی دیکھیں گے ڈسکرپشن میں میں دوبار سے کہتا ہوں کہ میں لنک اس کا دے دوں گا یوٹیوب پہ یہ اویلیبل ہے پرنٹ تھوڑا سا اس کا لوگ ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتے ہیں سمجھ آ جائے گی آپ کو آواز اور اس کے جو فوٹیج ہے اتنی کلیر تو ہیں کہ آپ کو نظر آ جائے گا سب سمجھ آ جائے گا تو بس یہ کہ میں نے سوچا اس کا اچھا ایک اور چیز میں جو بھول رہا ہوں اس کی میوزک میوزک کے حوالے سے میں جو بات کروں اس میں انڈیا کے بھی ایک دو آرٹس کے بھی جہاں شعبہ مودگل جو ہیں کافی مطلب پرانی جو ہے سینئر وہ ہیں سنگر ہیں ان کی آواز آپ کو اس میں سننے کو ملے گا کہ شفقت امانہ تلی کا سونگ ہے وہ انہوں نے ساتھ میں جو ہے وہ پاکستان کافی مطلب ان کا بھی نام ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ایک سن کے جو ہیں کافی بڑے مطلب جانے مانے جو ہیں سنگر جن کے اب تو ڈیت ہو گئی ان کا بھی ایک سونگ اس میں آپ کو سننے کو ملے گا وہ سونگ ایسا ہے کہ آپ کو سکتا ہے زبان سمجھنا ہے کیونکہ وہ بیسکلی پیور سندھی میں ہے بالکل جو قدیمی سندھی ہے ٹیڑی پامندہ تا رہی ہیں اس طرح اس کے ورڈنگ ہے وہ سن کے بھی آپ لوگ کو کافی اچھا لگا گا آپ لوگ کو کافی مزا آئے گا اس کے علاوہ بھی ایک آدھ اور سونگ ہے تو یہ مووی میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ایک بار میرے کہنے پر آپ لوگ یہ ضرور مووی دیکھئے گا آپ کو اس میں نظر آئے گا کس طرح مطلب یہ چیزیں آپ لوگ ایموشن وغیر آپ کو نظر آئیں گے کس طرح جائے اس طرف بارڈر کے اس پار کروس کرنے کے بعد ان کو مشکلات آتی ہیں یا پیچھے کیسی لائف ہوتی اور تھرپار کر میں خود جیسے گئے ہوں تو میں نے یہ کافی چیزیں وہاں کا ماحول وغیرہ دیکھا ہوا ہے تو کافی اور یہ ریل سٹوری پر بیسٹ مووی میں جو پہلے بتانا بھول گیا ہوں یہ ریل لائف میں سٹوری یہ چیز ہو چکے انسیڈنٹ ہو چکا ہے اسی پہ یہ مووی بنائی گئی اس کے علاوہ میں نے ایک جو ہے جین مندر گوری مندر اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ان چار سیند میں وہ بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ بھی نگر پارکر جو سٹی ہے وہاں چھوٹی سٹی ہے وہاں کی بھی کافی چیز اس میں اس مووی مووی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ایک بار ضرور آپ لوگ یہ مووی دیکھئے گا اور ہوفلی یہ جو ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور میرے یہی کہ آپ جو بھی مجھے مووی سجیس کر سکتے ہیں کوئی بھی مووی ہو پاکستانی کوئی ایسی مووی آپ چاہیں گے اس کا میں ریویو کرویا بولیوڈ کی ہو ساؤت کی کوئی مووی ہو انڈین پنجاب کی کوئی مووی ہو ایمین کوئی گجراتی مووی تو ضرور آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے تو ہوفلی آپ کو ویڈیو اچھی لگے گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں